اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹ ونٹی ٹونیوز اور میں ہوں رسولان منا بھائی تو آج ہم دیپالپور اپنے سب آفیس میں موجود ہیں انٹ ونٹی ٹونیوز کے آج یہاں پہ ایک افتتائی تقریب تھی جس میں ہمارے صافیوں کو لوگو اور کارڈز بھی تقسیم کیے گئے تو یہاں پر محترم جناب شاکر مہار صاحب تشریف لائے ہیں جو انٹ ونٹی ٹونیوز آفیس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں این ایک سو سینتیس میں آپ جناب ورک کر رہے ہیں اور راجہ نبیل کیانی صاحب کی آپ قیادت میں یہاں پہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں تو آج کل جو سیاسی محول جا رہا ہے تو زیادہ تر لوگ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آنے والا وقت کس پارٹی کا ہوگا اس حوالے سے ہمیں آپ بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اسلام علیکم ہمارا جو ہے نا طریقہ انصاف آپ نے ساری پارٹیاں آج تک دیکھ لی ہیں سارے معاملہ دیکھے ہوئے ہیں اب ایسا کوئی سچا لیڈر اور اماندار نہیں رہا سوائے امران خان کے اور اس وقت پبلک کا جو زیادہ رجحان ہے وہ امران خان کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ ہمارے قائد محترم چود یورنگزیب جاتسرا صاحب وہ امیدوار ہیں انہیں ایک سو سینتیس ڈیپالپور سے اور انہوں نے کافی سارے سیاست میں آتے ہی سلائی کام شروع بھی کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اچھی لیڈ سے وہ ون بھی کریں گے لوگوں کا ان کے ساتھ کافی اچھا روحیہ اور اچھا وہ رول ادا کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے جیسے آپ این ٹوانٹی ٹو نیوز کے دوست ہیں جتنے بھی میڈیا والے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کریں گے اور آپ کے حوالے سے آج کی جو تقریب ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ سے نیک خواہشات کا اظہار چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ڈپالپور میں مصبت سیاست اور مصبت صحافت اس کا رول ادا کریں گے شکریہ بہت شکریہ چودری ارانگزیب جڈسرہ صاحب کا اس طرف آنا تو یقینا مخیر حضرات اگر اس طرف آئیں گے تو یہ ایک مخیر بھی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اوورسیز پاکستانی کے لیے ان کا کردار کیا ہوگا علاقے کی عوام کے لیے تو بہت اچھا کر رہے ہیں تو اگر اوورسیز پاکستانی ہمارے وہ بھی بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن پہلے بھی ایک دو سے ملاقات ہوئی تو جو بیرون ممالک جتنے بھی مقیم ہیں زیادہ تر وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بیرون ملک میں وہ اپنا ملک چھوڑ کے بیو بچوں کو چھوڑ کے وہاں جا کے ہمارے ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کی اس کاوش اور محنت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور وہ جان چکے ہیں کہ اب تک پاکستان میں بہت سے سیاستدان گزر چکے ہیں بہت سے پارٹیاں گزر چکی ہیں تو اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کو وہاں آنے والی مشکلات ان کے معاملات وہ سوائے امران خان صاحب کے کوئی ہور نہیں کر سکتا حل نہیں کر سکتا تو اسی لیے جتنے بھی ورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو بھی وہاں پہ معاملات ہیں مسائل ہیں ان کو ہم اولین ترجیح بنیادوں پہ حال کریں گے ہمارے قائد محترم پارٹی کے چیئرمنٹ امران خان صاحب اور ان کے ساتھ چوری اورنگزے جاتسرا صاحب بھی ادھر کافی ممالک میں جا چکے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور جو بھی مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ حل بھی کریں گے اور سارے اوورسیز پاکستانی وہ امران خان صاحب کی حمایت میں ہیں اس وقت بہت شکریہ شاکر مہار صاحب ہمارے پاس مجود ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور بہت اچھی باتیں کرتے انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جب وہ باہر محنت کرتے ہیں تو وہ پردیسی ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں چودری اورنگزیب جاتسرا صاحب کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں کیونکہ جس بندے نے خود گربت دیکھی ہو پھر وہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے غریب بھائیوں کو نہ بولے تو یہ بڑی نعمت ہے اسی کے ساتھ ارسلان منا بھائی کو اجازت دیں بہت شکریہ